اسلام علیکم جی میں ہوں اساہرانہ اور اساہرانہ اوفیشل میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اساہرانہ اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میرا اور آپ کا راپتہ تعلق برکرا رہے ہیں یہ تعلق اوچھ عرصے کے لیے بیچ میں گیپ آگیا تھا میں پی ٹی وی تو پروگرام خبر کی خبر کر رہا ہوں اور یہ پروگرام صبح آڑ بجے چلتا ہے اور دوپہر کو ایک بجے ریسیٹ ہوتا ہے پانچ دن فرام منڈے ٹو فرائیڈے لیکن اساہرانہ اوفیشل سے میرا آپ کا تعلق بہت پرانا ہے جو بیچ میں آکے کچھ دنوں کے لیے ختم ہو گیا تھا آج میں آپ سے بڑی امپورٹنٹ ایک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے گورنر چودوی محمد سرور صاحب کے حوالے سے چودوی محمد سرور صاحب کے کچھ بیانات پچھلے دنوں سے آ رہے ہیں آج جنہیں باغیانہ قرار دیا جا رہا ہے اور پی ٹی اے حکومت کے حوالے سے وہ سب تنقید نظر کرتے نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی مجھے ایک خود علائن لگا دیا گیا ایک فوضہ دے گیا مجھے پریکٹیکل سیاست میں نہیں آنے دیا گیا اور اس کے بعد ابھی تازہ ہوں کہ ایک کلپ کو شیئر ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کر کے حکومت نے سب کچھ حکومت کے حوالے کر دیا تو یہ سارا کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں وہ آج آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں چودوی محمد سرور صاحب پہلے بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں اور ایک تاثر بنا تھا کہ وہ گورنر شیف سے استیفہ دینا چاہتے ہیں اور لیکن عمران خان صاحب نے جب انہیں بلایا ملاقات کے بعد انہوں نے چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہوگی چودوی محمد سرور صاحب کا انہیہ یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل سیاست نہیں کر سکتے وہ میدان میں اتر کے ووٹ کی سیاست نہیں کر سکتے ان کو اسی طرح کے کچھ رستے وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں اطلاع یہ کہ جو ابو لندن گئے تھے تو وہاں پہ ان کے اب میاں نوازشید صاحب سے رابطے بھی ہوئے اور بعض ذرا یہ کہتے ہیں کہ ملاقات بھی ہوئی جس میں میاں نوازشید صاحب نے انہیہ کہا کہ آپ گورنرشیپ چستی فنا دیں بلکہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر حکومت پہ تنقید کریں اور ان کی credibility کو challenge کریں جس کے بعد اب آپ نے دیکھا ہے کہ سرور صاحب کل کے حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو نہیں لڑیں گے لیکن ان کے بھائیٹ ٹوپٹ ایکسنگ سے الیکشن لڑا چاہتے ہیں لیکن اگر مومنٹم بن گیا تو چوئی سرور صاحب پی ٹی آئی چھوڑ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ کے وہ مسلمی لون بھی جائن کر سکتے ہیں ویسے بدا ہے یہ ممکن ندن یارہ مشکل ہے ناممکن نہیں ہے جو میرے ذرا آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لندن میں انہیں زور یہی دیا گیا کہ ابھی آپ نہ پی ٹی آئی چھوڑیں نہ گورنرشیپ چھوڑیں بلکہ اس سیڈ پہ بیٹھ کے جتنی حکومت کو خراب کیا جا سکتا ہے جتنا گندہ کیا جا سکتا ہے آپ اپنے بیانات سے کہیں